بلکم بلکم سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد محمد آج خیر محمد کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائے بلند ترین سلوات پڑھتے ہیں محمد سیولار مرج جیہا لیکنفاستوں پر ناگوار نگوزر تو ایسے سلوات پڑھیں جیسے آل بیت اللہ کے سلوات ہیں اپنے اپنے جل و دماغ میں بے ساتھ فکر کے مطابق عقید و سعور کے مطابق آل بیت اللہ کا مقام اور مرتبہ جتنا مولند سمجھتے ہیں پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامین اگرامی مل کے ویسی ہی بلند ترین سلوات پڑھتے ہیں عوض باللہ سبیل علیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ اللہ لذیج علالہ حمد و سمنن لے نعمائی و سببن لے زیادت احسانہی و سبیلن علیہ جنانہی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیی زنوبنا بالکا عصم محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد و فقد کال اللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مانن سخ من آیت نونن سہا نات بخیر من نہا و مثلہا علم تعلمن اللہ علا کل شہین کلیر درود بھیلئے گا علمیت الرسول حضرت سمعین حضور گانے محترم سادات مومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج تیرہ محرم الحرام سن 1444 شدری کو یعظیم و شان سالانہ اشرح سانی کا آغاز بھائی محفوظ کے ذریعے تمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے بڑے افتخار کی بات ہے کہ چلتی بھی سانسوں کی روانی میں ایک بار پھر یاکوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا مہربانی جی خیر ہو اور کہہ کہ یہ آل محمد کا دربار ہے ہر بھیکاری کے خیرات لینے کا صلی کا اپنہ ہوتا ہے مجھے یہ نہیں کہنا کہ تھوڑا ٹھوڑایا قبول ہو جائے مجلس منظور ہو جائے بانی ادا یہ ہو جائے مجمیدہ وہ ہو جائے قبولیت کی دعا اس عبادت کے لئے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے سبحانہ مہربانی خیر ہو گئے جی مہربانی بھی ہے جی خیر ہو گئے تو تو سیدھی ہو توڑی نظر ہو گئے مہربانی ایک آیت کریمہ آپ کے ذنوں کو نظر کیے اسی پر چار پانچ منٹ کی زہمت سماتے نہ چاہتا ہوں میرے بعد ملک پاکستان میں ہر بڑے ذاکر کے ہم سفر و ہم رکاب جناب قبلہ عزت مواب شیرالی سے موجود ہیں وہ آپ کو میراج مسائب یقیناً وہاں پہ لے جائیں گے ارشادِ خدواندی ما ننسخ من آیتن اونن سہا آوازِ توحیدہی زمانے والو دنیا والو حضرتِ انسان آگاہ ہو جاؤ میرا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے ہم تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لائے سارے سمجھدار ہیں میں سمجھتوں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارے آپ پڑھے لکے صاحبان تشریف فرم مہربانی سے گئے زدہ میرا عزت والا رسول زمانے میں آنے سے پہلے تم جاہل تھے ہم نے تمہیں عالم بنایا میرا نبی آنے سے پہلے تم ظلمت میں رہتے تھے ہم تمہیں نور کے دروازے پہ لائے نبی سے پہلے تم اندھیر نگر کے مکین تھے ہم تمہیں روشن نگر میں لے کی آئے میرا نبی آنے سے پہلے تم زمانے میں بے حیات تھے ہم نے تمہیں حیاء والا بنایا سبحان اللہ یہی حق ہوتا ہے بھئی صرف مجلسی آزا سننے کا آپ سارے پڑے لکھے ہیں تھے میرا گھر ہے کوئی ذاکریتہ نہیں منمانی ٹوٹے پوٹے لفظوں سے پانچ سات منٹ کی زحمت سمات سلام کرے لگا آواز توہیدہی جتنے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے سے کروڑ گناہ زیادہ اہمیت کی حاملیں پاکستان فکرہ کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں یہ دیوچھ لاہور تھے نہ آئے ہوئے ایک بندہ بھی نہ بولے میں سمجھا گا میں نے پھر نندہ سلیکہ نہیں آیا آواز توہیدہی زمانے والے میرا نبی دنیا میں آنے سے پہلے تم اتنے بڑے ظالم تھے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے ہم نے محمد جن سے نبی پر زہرہ کی تاثیر مفاجب کر کے بتایا بیٹیاں دنیا میں رحمت بن کے آتی ہیں رحمت بن کے نہیں آتی سبحان اللہ مہروان مہروان سبحان اللہ تو ساں تھوڑی کیا بات ہے تھوڑے سمجھن دی کیا بات بہہشتہ برین بن گئی ہے بہہشتہ برین اتر آئی ہے زمین پر حسین ابن علی تو انوہ وسط نے رکھے تو سی دیو تھوڑی انسلہ کی ہم نے بطول جیسی بیٹی پر عزت محمد واجب کر کے بتایا بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بیٹیاں رحمت بن کے آتی ذکر حسین میرے نوجوان بھائی ایک درستگاہ ہے میہ جی جب میں نہیں پڑھا گا تا کون پڑھے گا میں منت جوڑ کے ہاتھ بات کے اپیل کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے بھائی آپ بطول کو مانتے ہیں آپ جناب سیدہ کے ماتمدار ہیں اس کے باوجود میں گلی میں اگر ہندو کی بیٹی کو بھی آپ کو دیکھ کے راستہ بدلنا پڑے تو پھر گلی کے کتے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے سبحان اللہ توڑے سمجھنے دی کیا بات ہم نے بطول جیسی بیٹی کی تاظیم واجب کر کے بتایا پالنے والے کیا کیا آواز توہیدی ماء و ننسخ من آیتنا و ننسحا زمانے والے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیات کو ناصل کیا سبحان اللہ آیتوں کے بعد آیتوں کو اتار آیتوں کے بعد ہم نے آیتیں ناصل کی بہت وقت لیے آپ کا سلام کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ باقی مجالس انہی لفظوں پہ آگے جائیں گی دو منٹ کی زحمت سمات مزید نظر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کی کنفیون بتا رہی ہے میرا پیغام نہیں پہنچ پایا دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ ایک اتیہ آیت ایک اتیہ آدت دونوں میں فرق ہے مثلا کیا فرق ہے مہربانی ٹھوڑی خیر ہو میں جی بڑے لطیف فکری ہیں کیا فرق ہے دونوں میں عادت انسانوں کی ہوتی ہے آیت اللہ بنا کے بھیجتا ہے عرمان شیعہ نہ سمجھے تک ہوں سمجھے سارے سمجھدار زندگی ہوئے ماں پہ اپنے نصیب ہو عادتیں انسانوں کی ہیں مثلا دیکھیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ ناشتے میں لسی دہی یہ استعمال کیا جاتا ہے شہر والے لوگ ناشتے میں بریڈ انڈا جیم چوکلیٹ اوملیٹ یہ استعمال کرتے ہیں آیت انسانوں میں ہیں آیت اللہ بناتا ہے مثلا کیسے اب میں سمجھتا ہوں کہ سارے سمجھدار بندے ہیں یقینا پیغام پہنچے گا کہ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے پانی کی عادت ہے ڈیبونا انہیں گلے مختار پانی کی عادت ہے ڈیبونا یعنی پانی میں جو ڈالو اپنے اندر ڈیبو دیتا ہے ڈیبونا پانی کی عادت کہلاتا ہے لیکن اگر وہی پانی موسیٰ نبی کو راستہ دے دے عادت نہیں آیت کہلاتا ہے سبحان اللہ سبحان نبیونا نبیونا نبی کے لیے گلار ہو جائے عادت نہیں آیت کہلاتی ہے اٹھنے والے پنجوں پر تنرازی ہو جو زبان یہاں بولے کبر میں یا نہیں بولے بڑی مہربانی لفظ لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں سیدزادے کے حوالے ممبر جینے مہربانی خیر ہوئے سارے آنڈی خیر ہوئے توارڈی خیر ہوئے کیمری آنڈی خیر سارے جی ہوئے دونوں میں فرق ہے عادت اور آیت میں تھوڑا فرق ہے دیکھیں ایک لفظ اور سنیے سانس بند ہو جانے سے گھٹن تاری ہو جانے سے حب سے بے جامے آ جانے سے ہوا نہ ملنے سے انسان کا مر جانا اس کی فطرتی عادت کہلاتا ہے لیکن یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں اگر چالیس دن گزارے تو عادت نہیں آیت کہلاتا ہے تھکے نہیں ابھی آپ کی روباہ نہیں پہنچی جاننا مہربانی مہربانی خیر ہوئے دونوں میں ایک فرق ہے دونوں میں فرق ہے ایک لفظ اور نظر کرنا چاہتا ہوں اسی کی پس منظر میں دونوں میں فرق آئے دیکھیں شادی شدہ عورت بجن شادی کے نو مہینے بعد بچے کو جنم دے تو یہ عادت کہلاتا ہے لیکن اگر عیسیٰ کی ماں شادی کے بغیر عیسیٰ کو جنم دے سبحان اللہ سبحان اللہ توڑے سبحان دیکھیں دونوں میں فرق ہے بڑا سماعت کیا ہے آپ نے بس آخری دو ستریں سیدزادے کے حوالے میں برکرنا چاہتا ہوں نظر مولانے سردار میں پڑی کتنی اکھڑا ہے تو سونا نو کارار سیدزادے بس ہو گیا پیغام تمامی آپ سماعت کریے کی عادت اور آیت میں کیا فرق ہے بڑا سنے ہیں تُسی ایک فکرہ میرے پاک بی بی کرے میرے لفظوں میں اثر دے سیدزادے سے عزد ناب زوار صاحب سے دعا کی خیرات لیتے ہوئے آپ کے سماعت کے بروسے پر نظر کرنا چاہتا ہوں عادت اور آیت میں کیا فرق ہے راستہ بند ہو جانے سے راستہ ختم ہو جانے سے سامنے رکاوٹ آ جانے سے آگے دیوار آ جانے سے انسان کا چلتے میں روک جانا اس کی فتر تھی عادت کہلاتا ہے لیکن تیرہ رجعت کو علی کی ماہ اگر کعبے میں چلی آئے عادت نہیں آیت تہلاتا جنات بان گئی جنات بان گئی مہربا صبح مہربا مہربا بان گئی آخری میں جی اچھا جی لکھ لکھ باری میں تچھا ڈنڈ لگا سی توڑے سو یہ بھی دعا بندو ایسا انشاءاللہ چمہ تہرن بھی عباد لے جائے واپس نہ ہٹ دے جائے میں جی سمجھ میں 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 جی ترس کروا اسی غریب لوگ ہیں ستر ہزار چوکڑا ہو گیا پیٹر رول مہنگ نے جی جی نوکری کر رہے نوکری کر رہے بس ایک دو عادت اور آیت میں کیا فرق ہے پڑھا سنا اپنے چھوٹی بیک والے عزت محمد کے واسطہ اس گاؤں میں جہاں جہاں تک آواز جا رہے سر بلند کر یہ فکرہ نوکر نظر کرنا چاہتا ہے عادت اور آیت میں کیا فرق ہے مشرق سے سورج کا نکل کر مغرب میں خرود آدت نہیں آیت کہنا آہ آہ جنت بن میں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی 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 قربان جام جام سبحان اللہ اچھا بڑی داد دیتی ہے تو اسے اللہ جان داد نہیں لینے فکر آہ آدت اور آیت میں کیا فرق ہے آستاب کا چاند کا مہتاب کا پوری رات آسمانوں پہ جمدنا اسی آدت کہلاتا ہے لیکن میں مصطفیٰ کی عملی کے ایسارے سے دو ٹھکڑے ہو جائے آدت نہیں آیت کہلاتا ہے جب اندامہ کی دو شدہ دار تک سنو آخری آدت اور آیت میں فرق کیا ہے ستارے کا پوری رات آسمان پہ جنگ نہ کرنا جارے کی آدت کہیاتا ہے لیکن آسمانوں کو چھوڑ کر اگر سہرہ کے در پہ اُتھے آدت نہیں آیا کر انجھا بلو ہے موسیقی 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 موسیقی